مرگیاں پال لیں مرگیاں پال لیں ہوں نا کہ کسی ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنا چاہیے ہیں کتنی پانی ہیں چھے در اچھا اچھا گھر میں پانی ہیں تھوڑی ہیں تھوڑی سی ہاں تھوڑی ہیں لیکن اللہ فضل کرے گا ان کو نا اب یہ میں ابھی ابھی ایک اور بھی کالر تھے ان کو بھی یہ بتا رہا تھا ان کے تو خیر کوئی توتوں کا مسئلہ تھا تو ان کا پیٹ میں اس کی فلشنگ کرائی تھی تو ان کی بھی پہلے تو یہ ہے کہ فلش آؤٹ کریں ان کی فلشنگ کرا دیں برابر برابر چینی اور سرکا لیں چینی اور سرکا برابر برابر مقدار میں اگر فرض کریں کتنے ہیں یہ چھے ہیں تو آپ یہ لے لے نا چائے تو ابھی تو رمضان ہے روزہ ہے تو چائے کا کپ تو ہے نا آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے کپس مجھے نظر آ رہے ہیں آپ کے پڑے ہوئے ہیں چائے کراچی والے ویسے بھی بڑا پیتے ہیں لیکن پیتے آدھا کپ چاہے ہیں کیا پورا نہیں بڑھتے کیا وجہ ہے بتا نہیں وہ پیتے بہت ہیں اب آپ نے ان کو آدھا کپ چینی کا لے لینا ہے اور آدھا کپ ہی آپ نے سرکا لے لینا ہے ان دونوں کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور یہ ان کے سامنے رکھیں یہ انشاءاللہ کھائیں گی پییں گی اس کو ٹھیک ہے یہ پییں گی نا ہاں انشاءاللہ یہ آپ کریں تو یہ بسم اللہ کر کے دیکھیں تو اس کا نا آپ دیکھیں گے کیا اثر ہوتا ہے کہ یہ کر کے پھر اٹھا لینا ہے وہ زیادہ نہیں بس ایک دو دفعہ کھا پی لینا اور اس کا پھر ہم دیکھیں گے کہ جو انفیکشن ہوئی بھی ہے نا پیٹ میں وہ ان کے جو گڑ گڑ ہے تو وہ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ صاف ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ان کی اندرونی کرم ہو جاتے ہیں ان کی اندر ٹھیک ہے تو اس کا علاج تو دوائیاں دیتے ہیں ڈاکٹر اور ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے ڈاکٹر کیسی دوائیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے کافی ڈونڈا میں نے کوئی ڈاکٹر ملا نہیں چلو ہم تو ہیں لے بیٹے ہوئے اس طرح کریں ایک دوائی ہوتی ہے فینو تھائیزین نظرہ اسپیل کر دیں گے آپ فینو تھائیزین فینو یہ پی ایچ سے لکھتے ہیں فینو پی ایچ ای این او فینو تھائیزین ٹی ای 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 این ای ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کسی نہ کسی شکل میں مل جاتی ہے اس میں اندر ہوتے ہیں ایک فینو تھائیزین ہوتا ہے دوسرا اس میں ہوتا ہے پیپرازین پیپرازین یہ کئی مرقبات میں ملتی ہے آپ ان کو کہیں گے کہ اسی دوائی دے دیں جن میں یہ تھائی فینو تھائیزین اور دوسری یہ پیپرازین ضرور ہو اس کے اندر وہ مرقبات بہت سارے ملتے ہیں مختلف ناموں سے ملتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کئی برینڈ نیم ہیں ان کے یہ خاص طور پر جتنے بھی ان کے پیٹ کے اندر آپ نے کہا نا خون پہ خون آ رہا ہے یہی بتا رہے ہیں نا خون ان کی بیٹوں میں خون آ رہا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دوائی جو ہے کوئی آدھا گرام یا ایک گرام فی مرغی ایک گرام فی مرغی ہاں آدھا گرام یا ایک گرام فی مرغی جو ہے نا یہ آپ ان کی خوراک ہے اس کے اندر ڈال کے وہ پلا دیں کھلا دیں ان کو انشاءاللہ تعالی یہ اللہ فضل کرے گا ہم تو فقیر لوگ ہیں دعا کریں گے آپ کو دوائی میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی سر انشاءاللہ تعالی جی سر اس کو کھلاؤں کھلاؤں کیا کھلاؤں کھلاؤں پلائیں آپ جو خوراک ان کو دے رہے ہیں ایک لیسن ہی ہوتا لیسن گارلک یہ ان کو چھیل کے نا یہ لیسن کی توریاں وہ ہوتی ہیں وہ کیا ان کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ اردو میں جو توریاں میری توریاں توریاں کہتے ہیں نا جی جی توریاں ہی کہتے ہیں لیسن کی توریاں وہ آپ اگر روٹی یا آٹے میں کیا اس کو کہیں گے اس میں لپیٹ کے وہ آگے ڈالیں گے کھا جائیں گی ٹھیک ہے نا یہ جب کھلائیں گے نا ان کو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ دیسی لاج بھی ہو جائے گا برلہ ٹھیک اور کراچی کا کیا اللہ سلام دے میرا کراچی 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 کا موسم بہت اچھا ہے اچھا یار آج تو کمال کا دن ہے آج رہان الحق ہیں ہمارے کراچی کے میں نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن بڑا پیار کرنے والی شخصیت مجھے محسوس ہوئی اور انہوں نے تو کمال کر دیا ہے ایک نوبل ڈیڈز فاؤنڈیشن جو میری انجیو ہے یہ فری ہر چیز فری ایڈوائزری سرویس دیتی ہے اور کوئی پیسہ نہیں اس میں انوال ہوتا تو اس نے نوبل ڈیڈز فاؤنڈیشن کا ایک ویب سائٹ بنا دی ہے لانچ کر دی آج www.nobledeedsfoundation یہ کٹھا ہی لکھنا ہے noble ڈیڈز فاؤنڈیشن f-o-u-n-d-a-t-i-o foundation.org اچھا ہوا یہ ارگنیزیشن ارگنیزیشن یہ نون پروفیٹ ارگنیزیشن جو ہوتی ہیں ان کی ویب سائٹ اس طرح کی ہوتی ہے ارگنیزیشن کریں گے تو آپ میں نے ابھی ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے ان کا فون کال آئی تھی تو میں نے دیکھا وہ بہت ماشاءاللہ بڑے ہی ایفیکٹیو وہ بہت زبردست انہوں نے میرے پروگرامز اپلوڈ کرنے شروع کر دی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرما رہا ہے اور رمضان میں انہوں نے یہ نیک کام کیا noble ڈیٹ شروع کی ہے تو مجھے لگ رہا ہے یوٹیوب پہ پروگرام ڈالے میں میں دیکھ دیکھ کے سن سن کے میں نے کہا چلو میں بھی فالتا ہوں نہیں یہ بہت سارے لوگ اس میں آگئے ابھی ایک میرا پروگرام آپ سوہانجنا پہ ضرور دیکھنا سوہانجنا miracle tree amazing miracle tree یہ ضرور دیکھیں ڈاکٹر شرف صاحب تو اس میں دیکھیں کہ کیا کیا فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پہ کتنی پیاری چیزیں ہمیں دی ہیں اور ہم ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا دیں بھائی 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 ٹھیک ہے نا چلیں آپ دعوں میں یاد رکھنا ہے اور سارے کراچی کو سلام اور اس شوق سے اکتانا نہیں ہے اگر اور زیادہ پالیں اور اچھے اچھے ابھی میں بٹیروں کے لیے بھی آپ کے لیے ایک پروگرام کروں گا جس میں بٹیرے پالنے کے لیے بھی لوگوں کو ترقیب دوں گا کہ یہ بھی کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ بسم اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اور اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ حدیث مبارک یہ میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں موتا امام مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کارشاد مبارک کہ ہر دین کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے اسلام کا بنیادی وصف حیاء ہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجازہ چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نئے موضوع اور کوشش کروں گا کہ نئی حدیث کوٹ کروں فی امان اللہ